پھر فرمایا وَلَا تَجَالُ اللَّهُ اُرْزَةَ لِي ایمَانِكُمْ بڑی اہم آیت ہے اللہ کو نشانہ مت بناو اپنی قسموں کے لئے یعنی اللہ کے نام کی قسم کھا کر غلط کام نہ کرو اللہ کا نام بدنام نہ کرو یا غلط کاموں کے لئے اللہ کا نام استعمال نہ کرو یہ اگر دو تین جملے آپ لکھ لیں تو آیت بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی یہ آیت کا مفہوم ہے کیا؟ اللہ کا نام بدنام نہ کرو یا اللہ کے نام کی قسم کھا کر غلط باتوں کا اہد مت کرو یا برائی کے کاموں میں اللہ کا نام استعمال نہ کرو یہ مراد ہے وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ اُرْدَةَ لِي ایمَانِكُمْ وہ کیسے؟ مثلا کوئی شخص زد میں آکے غصے میں آکے یہ قسم کھا لے کہ میں فلان سے نہیں بولوں گا اور عموماً انسان ایسی قسمیں کہاں کھاتا ہے جن کے ساتھ زیادہ تعلق ہوتا ہے اور جن کے ساتھ پھر اند بند بھی زیادہ ہوتی ہیں یا بہن بائیوں میں یا پھر شوہر بیوی میں گریلو زندگیوں میں ہی ایسی قسمیں زیادہ ہوتی ہیں بعض بہن بھائی آپس میں کسی بات پر غصہ آگیا ناراض ہو کے لڑ بیٹھے کہاں میں ساری زندگی نہیں تم سے بولوں گی تمہارے شکل نہیں دیکھوں گی اور کئی لوگ بہت پکے ہوتے ہیں واقعی نہیں دیکھتے پھر اب کس کا نام لے کے کام کیا کر رہے ہو نام اللہ کا لے رہے ہو اللہ کی قسم کھا کے یہ کہتی ہوں تو اس سے روکا گیا ہے کہ اگر اللہ کا نام لے نہیں ہے تو کسی بھلے کام پر لو اللہ کا نام لے کے نام اللہ کا لے رہے ہو اور بول کر رہے ہو قطع تعلقی قطع رحمی کے کام یہ تو تمہیں زیب نہیں دیتا اور بعض اوقات صرف قطع تعلقی نہیں کسی بھی نیک کام سے باز آنے کی قسم کھا لینا فلان کو میں کبھی نہیں دوں گا میں صدقہ نہیں کروں گا یا میں نماز نہیں پڑھوں گا یا کوئی بھی ایسی جذبات میں آکے کوئی قسم ایسی کھا لینا تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کسی کام کی قسم کھا لو اور پھر اس سے دوسرا نیک کام معلوم ہو تو وہ نیک کام کر لو اور اس قسم کا کفارہ ادا کر دو کیا مطلب یعنی اگر کسی نے یہ قسم کھا لی پتہ چلا کہ یہ تو گناہ ہے قسم توڑ دے صلح رحمی کرے قسم توڑ دے اور پھر کفارہ دے دے قسم توڑ دے یعنی اللہ تعالیٰ کا عظیم نام لے کر اللہ کا حکم ماننا چاہیے نہ کہ اللہ کی حکم سے باہر نکلنا چاہیے تو وَلَا تَجَلُ اللَّهَ اُرْزَتًا اللہ کا نام سامنے مت لے آو لے ایمانے کم اپنی قسموں کے لئے ان تبررو کہ تم نیکی نہ کرو گے یہاں لا محضوف ہے کہ تم نیکی نہیں کرو گے تقویٰ نہیں اختیار کرو گے مثلاً کیا کہنا تقویٰ نہیں اختیار کرو گے یعنی مثلاً شوہر بی بی کے ایک دوسرے کے حقوق دینے میں تقویٰ کا جہاں حکم ہے تو وہ کہے میں نہیں کروں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پروانی Who cares I don't care یہ جملے مت بولو وَتُسْلِهُ بَيْنَ النَّاسِ اور لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کرو گی یعنی ایسی قسم کھا لینا کہ میں نہیں صلاح کراؤں گا اس کے درمیان یا اسے کروں گا نہیں یا کراؤں گا نہیں وَاللَّهُ سَمِيُنَ الْعِيمُ اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے تو بیسیکلی کس پہ اُبھارا گیا ہے نیکی کے کاموں پر تقوی کے کاموں پر اصلاح کے کام پر دیکھئے یہ تین لفظ جائے نا تبرو کس سے نکلا بے رے رے سے بر تتکو کس سے نکلا تقوی تو پیچھے آپ نے کتنا اس کے بارے میں پڑھا بر اور تقوی کو کٹھے لَيْسَ الْبِرَّانْ تُوَلُّوُ جُوحَكُمَّنِ تَعَوَنُوا الَلْبِرِّ وَالتَّقْوَى یہ آیت لکھ لیں یہاں پر اس کی تفسیر میں نیکی اور تقوی کے کاموں میں کیا کرنا چاہیے ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے نہ کہ اللہ کا نام لے کر ان کاموں سے باز آنا چاہیے پھر فرمایا اللہ تمہیں تمہاری لغف قسموں پر نہیں پکڑے گا لغف قسمیں کونسی جو بے سوچے سمجھے کھائیں اس عربوں میں عام طور پر ہر بات کے شروع میں عادت ہوتی ہے واللہی باللہی بے بھی قسم کی ہوتی وہاں بھی ہوتی تے بھی ہوتی ہے تلاہی بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمہارا معاخضہ نہیں کرے گا کیا مطلب تمہیں سزا نہیں دے گا کس پر جو بے سوچے سمجھے قسمیں کھاتے ہو وَلَاكِنْ يُوْ آخِدُكُمْ لیکن پکڑے گا تم کو کس پر بِمَا قَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ جو تمہارے دلوں نے قسم کیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیت بھی کام میں شمار ہوتی ہے نیت بھی قسم ہے جو نیت کر کے تم نے کیا اچھا یا برا کام اس پر تمہیں جزا یا سزا ملے گی یعنی بے سمجھے کھائی جانے والی قسم پہ تو پکڑ نہیں ہوگی لیکن سوچ سمجھ کے کھائی جانے والی قسم پہ پکڑ ہوگی اسی لئے بہت کاموں کی آپ صرف نیت کرتے ہیں اور آپ کو پورا پورا عجر مل جاتا ہے اگرچہ آپ وہ نہیں بھی کر سکتے یہ جو اتنا حصہ نا بما قسمت قلوبکم تو قلوب کا قسم بھی ہے یعنی قلوب کی کمائی بھی ہوتی ہے کچھ نیکیاں انسان ہاتھوں سے کماتا ہے کچھ زبان سے کچھ جسم کے دوسرے آزا سے اور کچھ کس سے دل سے تو دل سے کون سے نیکی کمائی جاتی ہے اچھی نیت کر کے اور اچھی سوچیں اچھے گمان دوسروں کے لئے خیرخواہی اچھے جذبات اللہ کے لئے محبت آپ کو معلوم ہے اللہ کے لئے محبت کا کتنا بڑا عجر ہے عرش الہی کا سایہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا محبت کے اثر اثر دل کا کام ہے آپ کچھ بھی نہیں حادثے کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں کسی کے لئے اچھا گمان اچھی تڑپ اچھی محبت ہے تو آپ اس محبت پر بھی عجر پا رہے ہیں تقویٰ کا تعلق بھی دل سے ہے تو اس پر بھی آپ کو عجر ہے جیسا کہ جگہ پر آتا ہے دو لوگوں کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے اور پھر اس میں وہ شخص جس کے پاس خود مال نہیں ہے لیکن اس کو کیا خواہش ہے اگر ہو تو میں دیکھی کہ اتنے اور اتنے کام میں خرج کروں تو اس کو صرف خواہش پر بھی عجر یہ جو دو لفظ ہیں نا قصبت قلوبکم یہ بڑے امپورٹنٹ لفظ ہیں بہت ہی امپورٹنٹ الفاظ ہیں دونوں قلوب کا قصب لکھئے قلوب کا قصب دیکھیں نیکی کمانا کتنا آسان اگر آپ ارادہ کر لیں ہاں یعنی کتنی رحمت ہے اللہ کی صرف سوچ رہے ہیں آپ اور آپ کا عمال نامہ متحرک ہو گیا نیکیاں لکھی جانی شروع ہو گئی ہیں اس سے بھی آسان طریقہ کو ہو سکتا ہے لیکن اتنا ہی یہ مشکل بھی ہے اکثر لوگ زیادہ تر دوسروں کے لیے اچھا سوچنے کی بجائے برا سوچتے رہتے ہیں تو صرف تھوڑا سا مورنے کی ضرورت ہے سوچ آن آف کرنے کی ضرورت ہے اب آف کر دیں تو گرمی ہو جائے گی آن کر دیں تو تھنڈی ہو جائے گی مشکل کوئی نہیں اگر آپ اپنے آپ کو منع لیں صرف تھوڑے سے نیت کی ضرورت صرف خیال لانے کی ضرورت ہے آپ یقین کریں کہ کسی کے بارے میں بھی آپ کے دل میں کوئی برائی آئے نا آپ اس کی کوئی اچھی بات سوچنے شروع کر دیں اچھا خیال لائیں یہ آپ کے بس میں ہیں اور آپ لاتے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وہی دل جس سے نفرت آ رہی تھی نا وہی سے محبت پوٹنے لگے گی یہ میرا ذاتی تجربہ ہے دوسرے کو تو کیا ملے گا آپ اس کے لئے اچھا سوچ رہے ہیں برا سوچ رہے ہیں اس کو کیا ملے گا ملے گا تو آپ کو خود آپ کسی کے لئے اچھا سوچتے ہیں محبت سے سوچتے ہیں تو خوشی کس کو ہوگی آپ ہی کو ہوگی اور اگر آپ کسی کے لئے برا سوچے جارہے ہیں سوچے جارہے ہیں تو تڑپے گا کون کڑے گا کون جلے گا کون کالا دل کس کا ہوگا اپنے ہی ہوگا تو اپنا بھلا کریں کسی بھی کوئی احسان نہیں اب یہاں کچھ قسموں کی قسمیں بھی ہیں آگے پھر یہ صورت المائدہ میں مضمون آئے گا وہاں بتاؤں گی کیونکہ یہاں موضوع سے ہٹ جائیں گے اگر ہم قسموں کی تفصیل میں چلے گئے یہاں صرف اتنا حکم جاننا ہی کافی ہے کہ بھول چوک ماف ہے لیکن قسم قلب ماف نہیں اس پہ پکڑ بھی یہاں یہ بات بھی یاد رکھئے کہ جہاں کسی کے لئے اچھا سوچنے میں عجر اور ثواب ہے وہاں کسی کے لئے بے وجہ غلط سوچنے میں پکڑ بھی ہے اِنَّ بَعْدَ الزَّنِّ اِسْمُنْ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں ایک اور جب آپ فرمائے فَإِنَّ الزَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ گمان سب سے جھوٹی بات ہے یعنی ایک جھوٹا مو سے بولتے ہیں اور ایک جھوٹ آپ دل میں بولتے ہیں آپ کا دل جھوٹا ہے غلط باتیں سوچے جاتے ہیں دوسرے کے بارے میں کوئی بنیاد نہیں کوئی کچھ نہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور یاد رکھئے آپ کے دل کا آپ ہی کو پتا ہے آپ اجازہ لے سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی آپ کے پاس اس کے لئے کسب ضروری ہے کوشش ضروری ہے دل کی اصلاح کے لئے کوشش چاہیے اچھا ہماری کوشش کیا ہوتی ہے اگر کسی کے بارے میں دل میل ہو گیا نا اسی کی ٹو میں لگ جائیں گے اچھا اسی کے اوپر ڈسکس کریں گے کبھی دائیں کبھی بائیں اچھا تمہارا کیا خیال ہے فلانے یہ بات بھلا کیوں کہی ہوگی وہ جو فلان کسی کو فلان چیز دے رہا تھا تو کیوں دیا ہوگی اچھا وہ پہلے اپنے دل میں تو تھوڑا تھا دوسرے نے اس کو اور پکا کر دیا اب تو مور لگ گئی تو اسی لئے کیا حکم ہے کہ جب کوئی خیال آئے تو اس کو کیا کرو جانے دو اس کی تصدیق نہ کرو فلا تو صدقو کسی اور سے کنفرمیشن مت کراؤ اور دوسروں کو بھی خیال کرنا چاہیے اگر کوئی ہم سے کنفرمیشن کر رہا ہے تو ہم اس کو واش آؤٹ کریں کہ نہیں نہیں تمہارا خیال غلط ہے خواہ اس کا خیال صحیح بھی ہو تب بھی اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے کیوں اس سے تعلقات میں خرابی ہوتی ہے لوگ نہ بھی ہو تو وہ ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں دوسرے کا فیور لینے کے لئے مثلا بعض گمان گناہ ہوتے ہیں مثلا مایوس ہونا بے وجہ اس کی پکڑ ہوگی مایوس ہی کیا ہے گناہ ہے یہ سواب ہے تو وہ بھی تو ایک گمان ہی ہے نا اندر ہی کی کیفیت ہے تو اس لئے اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے اصل میں سوچ کی درستگی پر سارے آمال کی درستگی انما الامال ابن نیات سوچ اچھی ہے نا سب کچھ اچھا ہے سوچ خراب ہے سب خراب ہے تو سوچ کے اوپر پہرہ آپ خود ہی رکھیں گے یہ کہاں سے بھٹکنے لگے ہیں اور اس کے لئے آپ کو ایفرٹ کرنے پڑے گی قصب قلب ہے پھر ایفرٹ یہ ایسا نہیں کہ صرف ایک لیکچر سن کے ٹھیک ہو جائے گا معاملہ روک اپنی باغیں خود کھینچ کے رکھنی پڑے گی کہ نہیں مجھے اس سے آگے نہیں جانا جی سیلف کنٹرول جہاد بن نفس آگے ہیں اب دیکھیں قسموں کی بات ہوئی تو پھر خاندانی زندگی میں کچھ ایسی قسمیں ہیں کہ جن پہ پکڑ لِلَّذِينَ يُعْلُونَ وہ لوگ جو قسم کھا لیتے ہیں من نسائم اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی اور کون سا تعلق جنسی تعلق جسمانی تعلق مراد ہے کہ اگر کوئی مرد یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کروں گا تو اس کو چار مہینے تک محلت دی جائے گی کہ سوچ لو تربس و اربات اشور انتظار کرنا ہوگا چار مہینے فَإِنْ فَاؤُو پھر اگر وہ لوٹ آئیں یعنی رجوع کر لیں قسم توڑ دیں تو کیا ہوگا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمِ اللَّهَ بِي غَفُورُ رَحِيمِ وہ سورة الرَّاد آیت 6 میں آتا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّنَّازِ عَلَى ظُلْمِهِم اللہ لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کے لئے بخشش کرنے والا ہے اب یہاں پھر عورت کو اس کا حق دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی بات سے ناراض ہو کر عورت کو اس کا حق نہ دینے کی قسم کھا لیتا ہے تو پھر اسے قسم توڑنی چاہیے قسم توڑنے کا کفارہ ہوگا تو پھر اگر تو وہ لوٹ آتا ہے یعنی قسم توڑ دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے بس اس کو صرف کفارہ دینا ہوگا لیکن اگر اس نے قسم نہیں توڑی رجوع نہیں کیا اور چار مہینے گزر گئے تو طلاق ہو جائے بعض وہ کہاں کہتے ہیں کہ خود نہیں ہوگی طلاق اسے عدالت میں جانا ہوگا عورت اور بعض کہتے ہیں کہ خود بخود ہو جائے گی یہاں یہ بات یاد رہے کہ اگر کوئی شخص قسم نہیں کھاتا وہ ایسی میوچل انڈرسٹیننگ سے فیزیکل ریلیشنشپ نہیں یا ایک ایک ملک میں دوسرا دوسرے ملک میں ہے تو کوئی ایسی پاسیبیلیٹی نہیں تو اس صورت میں تو نہیں ہے کوئی طلاق وغیرہ اور نہ ہی کوئی اس میں کباہت ہے کہ میوچل انڈرسٹیننگ سے وہ ایک دوسرے سے الگ ہے یا مثلا شوہر بیمار ہے یا بیوی بیمار ہے یہ کسی خاص وجہ سے تعلق نہیں رکھ سکتے قسم نہیں کھائی ویسی نہیں رکھے تو وہ نہیں علاقہ لائے گا علاقہ کب ہوتا ہے جب کوئی قسم کھا کے تعلق نہ رکھے ناراضگی کے ساتھ وَإِنْ عَزَمُتْ طَلَاقَ اور اگر انہوں نے عظم کر لیا ہے طلاق کا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيُنْ عَلِيمُ تو اللَّهَ سُننے والا جاننے والا ہے اب اگر طلاق دے دی انہوں نے یا ہو گئی اب کیا ہے متلقہ عورتیں کیا کریں وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ سَلَا سَتَقُرُو طلاقی آفتہ عورتیں تین حیث تک انتظار کریں خود کو روک کے رکھیں روک کے رکھیں یعنی نکاح نہ کریں جلدی نہ کریں اب تین حیث اگر ہر ہر مہینے آرہے ہیں تو بھی ٹھیک اور اگر کسی کی عادت ہے دو دو مہینے کے تو اس کی عدت کتنی ہو جائے گی پھر چھے مہینے ہو جائے گی اس سے زیادہ بھی ہو سکتی اور اگر کسی کو ابھی پیریڈ شروع نہیں ہوئے تو اس کی عدت پھر تین مہینے ہوگی وَاللَّهِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيدِ مِنْ نِسَائِكُمْ اور وہ عورتیں جو حیث سے مایوس ہو چکی نمی نوپاس ہو چکا ہے حیث ختم ہو چکا ہے تو ان کے بارے میں سورة التلاق آیت فور میں آتا ہے فَإِدَّتُهُنَّ سَلَاسَتُ أَشْرُ ان کی عدت تین مہینے ہیں وَاللَّهِ لَمْ يَحِزْنَ اور ان کی عدت پر تین مہینے ہیں جنہیں ابھی حیث ہوا ہی نہیں چھوٹی بچیاں ہیں اور اگر وہ عورت پریگننٹ ہے تو اس صورت میں وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ عَجَلُهُنَّ يَدَانَ حَمْلَهُنَّ بچے کی بلادت تک چاہے ایک دن میں ہو جائے یا ایک مہینے میں ہو جائے یا سال بعد ہو ان کی عدت پھر اتنا عرصہ ہوگی وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنْفُسِنَ سَلَاسَتَ قُرُو تین حیث تک اب اس کا میں آپ کو طریقہ سمجھاتی ہوں کوئی سمجھنا ضروری ہے قُرُو جو ہے نا قرآن کی جمع قُرُو کا ایک معنی حیث لیا گیا اور دوسرا معنی طُحر لیا گیا اب اس کو ایک مثال سے سمجھئے مثلا ایک عورت کو ہر مہینے کی پہلی تاریخ پر حیث آنے کی عادت ہے تین دن یا چار دن اس کو پیریڈز ہوتے ہیں مثلا چار دن ہوتے ہیں اس کو یکم محرم کو حیث شروع ہوا چار تاریخ کو وہ پاک ہوئی پانچ کو اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی کیونکہ کیا ہو کہ میں طلاق کب دی جائے پیریڈز میں نہ دی جائے طہر میں دی جائے طہر میں طلاق دی اب کیا محرم کا پورا مہینہ ایک طہر گزر گیا سفر شروع ہوا سفر میں اس کو پہلے تین دن یا چار دن پیریڈز ہوئے پھر ختم ہوئے پھر مہینہ گزرا دو طہر ہو گئے پھر اس کے بعد ربی الول آیا اس میں اس کو پیریڈز ہوئے تین دن اور اس کے بعد کیا ہے پورا مہینہ ربی الول کا بھی طہر میں گزرا جو لوگ کہتے ہیں کہ قرو کا مطلب طہر ہے تو جو ہی عورت کو ربی الثانی کا حیث شروع ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ قرو انقر ان کا مطلب حیث ہے تو اس عورت کا حیث شروع ہونے کے بعد جیس دن ختم ہوگا چار تاریخ کو اس کی عدت اس دن ختم ہوگا تو اس طرح صرف تین یا چار دن کا فرق پڑتا ہے دونوں انٹرپیٹیشن سے زیادہ بہتر انٹرپیٹیشن جو ہے وہ اس کو حیث ہی کے معنی میں لینے کی ہے کیونکہ اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو جس کو استحاذہ کی بیماری تھی کہا تھا کہ تم اپنے ایام حیث میں نماز چھوڑ دو تو ایام اقرائی کہا تھا آپ نے جس سے مراد حیث تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعن سے مراد حیث لیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے وہ چار دن کی مولت اور مل جائے گی عورت کو ٹھیک ہے تو توہر تین کون سے ہوئے محرم کا مہینہ توہر سفر کا مہینہ توہر ربی الاول کا مہینہ توہر یعنی پیڈٹس کے بعد کے دن اور ربی و ثانی کا ہے شروع ہوتے ہی توہر اگر مانا ہے تو عدد ختم ورنہ تین چار دن اور ویٹ کر کے ختم ٹھیک ہے تو وَلْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ سَلَا سَتَقُرُو اور پھر اگر کسی کو مثلا پہلی تاریخ نہیں آتی دس تاریخ کو آتے ہیں بیس کو آتے ہیں وہ اکارڈنگلی پھر اسی طرح سٹ کر لے گی اور اسلامی مہینے اسی لئے آپ دیکھئے اب حکمت سمجھ میں آرہی سب سے پہلا سوال کیا تھا یَسَلُونَكَ أَنِلْ اَهِلَّا کیا ساری ڈیٹس اَهِلَّا پر ہی تو منحصر ہے وَلْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ سَلَا سَتُقُرُو اور متلقات تین مہینے تک اپنے آپ کو روک کے رکھیں وَلَا يَهِلُّ لَهُنَّ اور نہیں حلال ان کے لئے اَنِيَكْتُمْنَ کہ وہ چھپائیں کس چیز کو مَا خَلَقَ اللَّهُ جو پیدا کیا اللہ نے فی ارحامِہِنَّ ان کے رحموں میں یعنی پرگننسی نہیں چھپائیں عورتیں پرگننسی کیوں چھپائیں گی اس کی کیا وجہ ہو سکتی شہر رجوع نہ کر لے ٹھیک ہے کیونکہ اگر بتا دیتی ہو سکتا ہے اگر شہر کو پتا چل دے کہ عورت پرگننٹ ہے تو وہ اب بچے کی خاطر اس عورت کو نہیں چھوڑنا چاہے گا تو عورت چاہتی اسے طلاق مل جائے تو وہ بتاتی نہیں کہ وہ پرگننٹ ہے اور تین مہینے بعد کہتی میری عدد ختم ہو گئی حالانکہ عدد تو ختم نہیں ہوئی کیونکہ اولاد الاحمال کی عدد کب ختم ہوتی جب بچہ پیدا ہو لیکن اس نے جھوٹ بولا اس نے کہا تین مہینے گزر کے میری عدد ختم ہو گئی میں تو آزاد اور جھٹ فوراں نکاح کر لیتی پتا کہ یہ پیچھے سے بچہ لے کر آ رہی تو اس بچے کا حسب نصب بھی خلط ملت ہو گیا تو یہ بہت بڑا جرم ہے اس لئے یہاں پر واضح طور پر کہا گیا کہ عورت کو واضح کرنا ہوگا اگر وہ حامل ہے اور پھر یہ بھی ہے نا کہ عدد کے دوران نان نفقہ کس کے ذمہ ہے شوہر کے ذمہ ہے تو اس لئے کسی پر بھی ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے تو عورت کو حق نہیں کہ وہ ایسا جھوٹ بولے اور اس قسم کے غلطی کا ارتکاب کریں کیونکہ اس میں کئی لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں بچے کے بھی شوہر کے بھی انکن نا یؤمن نا باللہ والیوم الاخر پھر آپ دیکھئے کہ جہاں اہم معاملہ ہوتا نا پہلے مردوں کو کہا کہ اللہ کی ملاقات سے ڈر ہو یہاں عورتوں کو کہا کہ دیکھو یہاں غلط بیانی کرو گی تو پکڑ ہو گی اگر تمہارا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو تم یہ نہیں کرو گی وَبْعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ اور ان کے شوہر اس معاملے میں زیادہ حق دار ہیں کہ انہیں لوٹا لائیں یعنی طلاق رجی کی صورت میں یعنی عورت بجائے اس کے کے نئی جگہ نکاح کرے اگر وہ پہلے ہی شوہرت کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے یعنی جب ایک طلاق ہوتی ہے یہ دو ہوتے ہیں تو کر سکتے ہیں چاہے عدد گزر جائے تو زیادہ بہتر ہے وہیں کر لے اور اگر اس مدت کے درمیان رجوع کرنا چاہتا ہے شوہر تو رجوع کا حق ہے ان ارادو اصلاحہ لیکن شرط کیا ہے خیر خواہی اور اصلاح تعلقات کی درستگی کا ارادہ ہے ستانے کے لیے نہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر فرائض ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے حقوق ہیں اسلام نے دونوں کو حقوق دیئے ہاں وَلِرْ رِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة حقوق تو ایک جیسے ہیں لیکن مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے کس چیز کا نکاح اور طلاق میں مرد کا اختیار عورت سے زیادہ ہے اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں قبول ہے نکاح قبول ہے تو نکاح کی گرہ لگتی صرف عورت کے قبول کرنے سے نکاح کی گرہ نہیں لگتی اقدت و نکاح مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے طلاق کا اختیار بھی کس کے ہاتھ میں ہے مرد کو دیا گیا عورت طلاق نہیں دے سکتی اسلام میں ٹھیک ہے تو یہ ہے درجہ جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے ورنہ ماں کی حیثیت میں تو عورت کا درجہ باپ سے زیادہ ہے یعنی ویسے حقوق کی برابری ہے یعنی دونوں کے اوپر فرائض بھی ہیں دونوں کے اوپر حقوق ہے اور بات یہ ہے کہ دالی دو ہاتھ سے بچتی ہے دونوں ہی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو خوشگواری ہوتی ہے ہاں مرد کو یہاں ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے کیونکہ وہ قوام ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ قوام ہے قوام کس کو کہتے ہیں یعنی فوڈ پروائیڈر ہے مانیجر ہے گھر کا ذمہ دار ہے گھر کی جو سلطنت ہے اس میں وہ بادشاہ ہے ٹھیک ہے جیسے کسی بھی ادارے میں کوئی بھی ارگنائزیشن ہوتی اس میں ایک ہیڈ ہوتا ہے باقی اس کے اندر ہوتے ہیں اسی طرح گھر کی جو مانیجمنٹ ہے اس میں مرد حاکم ہے دوسری وجہ ہے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کئی حکمتیں ہیں مثلاً یہ کہ مرد عورت کے مقابلے میں فزیکلی بھی سٹرونگ ہوتا ہے اور جذباتی طور پر بھی زیادہ سٹیبل ہوتا ہے عورت کے اندر ہر مہینے اتنی تبدیلیاں آتی ہیں جیسے پہلے میں نے ذکری 150 سمٹمز تک دیکھی گئی ہیں تو مرد تو ان سمٹمز سے نہیں گزرتا نہ ہی اس کو ایسی کو مشکل ہوتی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکمت کے تحت یہ مرد کو آثورٹی دے دی اس میں عورت کی کوئی حتک نہیں ہے یا کوئی تحکیر نہیں ہے یہ انتظامی ضرورت ہے ورنہ حقوق تو برابر ہے اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں یا اوپر نیچے ہیں تو آپ کیا کہیں گے حقوق برابر ہیں ہاں انتظامی ذمہ داریوں میں مرد کا درجہ زیادہ ہے انتظامی ذمہ داریوں میں مرد کی پوزیشن اوپر ہے کیونکہ کوئی بھی ارگنائزیشن یا انتظام ایک اوپر ہیڈ کے بغیر چل نہیں سکتا تو اس میں چونکہ وہ ایک ذمہ داری کی پوسٹ ہے تو وہاں عورت کو نہیں وہ ذمہ داری دی گئی کیونکہ عورت کے اوپر تو پہلے ہی بہت ذمہ داریاں ہیں نسل انسانی کی تخلیق کی اور پھر اس کی تربیت کی لہٰذا اس کو منیجریل ذمہ داریوں سے آزاد کیا گیا یہ اس کے حق میں بہتری ہوئی ہے یہ نہیں کہا گیا کہ مرد کا احترام زیادہ کرنا چاہے اور عورت احترام کے لائق نہیں یہ اس آیت کا نہیں ہے مطلب ٹھیک ہے ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے وہ سب ایک طرف رکھیں ہم تو معلوم نہیں کیا کہا کرتے اسلامی کلچر جو ہے اس میں حقوق اور پرائز تو برابر ہیں انتظامی ذمہ داریوں میں مرد کو ایک درجہ آثورٹی دی گئی ہے تاکہ وہ اپنا کام کیونکہ اگر آپ کسی کو رسپانسیبیلٹی دیتے ہیں اور آثورٹی نہیں دیتے دنیا میں جو مانیجمنٹ سائنس ہے اس کی روح سے بھی آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو کام تو دے دیتے ہیں یہ کرو اور آثورٹی بلکل نہیں دیتے وہ کیا کر کے آئے گا تو اب اگر یہاں مرد کو ذمہ داری دے دی گئی کہ تمہیں فود پروائیڈ کرنی ہے تمہیں مانیجمنٹ گھر کی کرنی ہے تمہیں ذمہ داریہ نبھانی ہے تمہیں عورت کو تحافظ فرام کرنا ہے اور آثورٹی کچھ نہ دی جاتے آثورٹی عورت کو دے دی جاتی تو کام کیسے ہو سکتا تھا تو یہ اس آثورٹی کی طرف اشارہ ہے درجہ میں ورنہ انسانیت کے درجے میں دونوں برابر ہیں یہ نہیں کہ مرد کے اندر تو انسان کی روح ہے اور عورت کے اندر جانور کی اس طرح کے تواہمات پائے گئے ہیں نا قدیم زمانے میں کہ عورت کے اندر تو انسان کی روح بھی نہیں ہے یہ اسلام نہیں کہتا ہے یہ دوسرے لوگوں کا خیال ہے واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالی زبردست حکمت والا ہے ہر چیز اپنے ٹھکانے پر ہے اب آپ آیات کی تلاوہ سنیں وَلَا تَنْكِحُ الْمُشَرِكَاتِ iration موسیقی 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 وَلَا تَقْرَبُوهنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ موسیقی 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 وَلَا تَجْعَلُ لَهَ عُرْضَتًا لِأَيْمَانِكُمْ عَنْتَ بَرُوُ وَتَتَّقُوا وَتُصلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لا يؤاخذكم الله باللغو في ایمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ایک سوال ہے کہ اگر پیریڈز میں صرف سپارٹنگ ہو شروع میں تو اس صورت میں ہم نماز نہ پڑھیں کیونکہ چار پائیں دن کے بعد پراپر فلو کے ساتھ پیریڈز ہوتے ہیں دیکھئے کہ اگر سپارٹنگ میں صرف ہلکا سا ییلویش، ہلکا براؤن سا کچھ ہلکا سا سپارٹ دن میں ایک دفعہ لگ جاتا ہے تو وہ پھر پیریڈز نہیں شمار ہوں گے اللہ یہ کہ پراپر ریڈ کلر کا بلیڈنگ شروع ہو جائے لیکن جب ایک دفعہ پیریڈز شروع ہو جائے تو اس کے ختم ہونے میں کس کا انتظار کیا جائے گا وائٹ دسچارج کا لیکن ابتدا میں کیا نہیں ہوگا ابتدا میں جو کلر ہلکا پل کا چینج ہو جائے تو وہ جب تک لیڈنگ شروع نہ ہو اس کو نہیں کنسیڈر کیا جائے گا ہلکا پل کا سمراد اگر دن میں ایک آت دفعہ ہلکا سا کوئی نشان تھوڑا بہت ہو گیا تو وہ نہیں لیکن اگر زیادہ ہو رہا ہے دن میں بار بار سپارٹنگ ہو رہی ہے اور کافی ڈاک چینج ہو گیا بلکل ریڈ تو نہیں ہوا لیکن کلر چینج ہو گیا تو وہ پھر پیریڈز ہی شمار ہوں گی دیکھئے کہ کوئی مدت مقرر نہیں ہے ہر ایک کی مدت فرق ہے کسی کے پیریڈز ایک دن بھی ہو سکتے ہیں کسی کے دس دن بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک کی مدت